اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی عمری وخلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم محباب ٹیک فارمنگ میں آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ برائلن مرگی پالنے والے فارمرز کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے اور ان کا دیوالیا کیسے ہو رہا ہے تو یہ ایک ویڈیو جو کہ اپیل کے طور پر میں بنا رہا ہوں جناب وزیرہ پاکستان جناب بنانہان اور چیز جسٹس آف پاکستان سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ برائلن مرگی پالنے والے فارمرز کو بچایا جائے وزارش یہ ہے کہ برائلن پولٹری فارمرز اس انڈسٹری کے مین بنیادی سٹیک ہولڈر اور مرکزی قصدار ہیں وزیتہ دو ساتھ سے فیڈ میلز مالکان چوزہ ہیچنی مالکان اور تیار مرگی اٹھانے والے بروکر حضرات دن رات میند کر کے مرگی تیار کرنے والے چھوٹے فارمرز کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور فارمرز دیوالیا ہو رہے ہیں چوزے پر ہیچنی والے ٹائکونز مگر مچھوں کی مناپلی ہے جو بیس روپے والا چوزہ ستر پہ فیڈ چوزہ تک سیل کرتے ہیں فیڈ مالکان کو دیکھیں تو فیڈ میں شامل مکیئی چاول اور سویا بین وغیرہ کا ریٹ بڑھ جانے کا بتا کر ہر سال دو تین دفعہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں پہلے چار ماہ میں چار سو پینسٹھ روپے فی بوڑی زافہ کر کے فیڈ کی بوڑی کی قیمت ستائیس سو روپے کر دی ہے جس سے ایک چھوٹے فارمر کو ساٹھ لاکھ روپے سرانہ اضافی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو کسی صورت بھی جائز نہیں اور فارمر کو خود پشی کرنے پر مجبور کر دے گی فارمر کی انتھک محنت کے بعد تیار مرگی کو بیچنے کی جب باری آتی ہے تو تیار مرگی کا مالک میڈل مین بروکر صاحب بن جاتے ہیں میڈل مین روزانہ تیار مرگی کے ریٹ سے پانچ روپے سے لے کے بیس روپے فری کلو کمیشن اور لیس کے نام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کی دیاری لگاتے ہیں جبکہ فارمر کو اس کی محنت تو درکار ہوئی لیکن اس کی کاسپ بھی پوری نہیں ملتی اس وقت تیس ہزار چوزہ ڈالنے والا چھوٹا فارمر چالیس دن میں تیس لاکھ فی فارم کا نقصان اٹھا رہا ہے پاکستان پولٹری اسوسییشن بنی تو فارمرز کی بلہائی کے لیے تھی مگر ان ٹائکونز کی لونڈی بن کر ان کے شارعوں پر ناچنے لگی کیونکہ سارے حضردار ان بڑے مگر مچھو کے اپنے ہریدار ہیں جنابے والا آپ سے درہواس ہے کہ فل فور فیڈ اور چوزہ والوں کی ناجائز منافع خوری اور تیار مرگی کا ریڈ نکالنے والوں کی منافعی سے مظلوم فارمر کو بچانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ پولٹری کے ان ناخداؤں سے غریب فارمر کو بچایا اور وہ بھی اپنے بچوں کے لیے روٹی کما سکے جنابے والا ان بڑے ٹائکونز کے اساسوں کی بھی تحقیقات کا حکم جاری فرمایا جائے جو فارمر کا ہون چوز کر خود کھربوں میں آگے اور محنت کشف فارمر اندیرے میں ڈوپتا جا رہا ہے میری تمام فارمرز بھائیوں سے درہواس ہے کہ وہ اپنی اس آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہر فیس بک گروپ ٹویٹر اور ویڈ سیپ کے اوپر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہمارے وزیراعظم پاکستان عمران حان صاحب تک پہنچ جائے اور چیف جسر صاحب پاکستان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کمپین کا حصہ بنتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ہمارے کمنٹ بکس میں اس کا اظہار ضرور کریں تو ایسی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ٹیک فارمنگ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں اور گنٹی والے بٹن کے اوپر بھی ہرگز کلک کرنا نہ بولیں کیونکہ اگر آپ کلک نہیں کریں گے تو آنے والی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی السلام علیکم